انہوس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشات فرمایا کہ میرا حوض بہت وسیع ہے جس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میچھا اور دودھ جیسی لذت رکھنے والا ہے اس کے پینے کے برطن ستاروں سے بھی زیادہ حسین ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشات فرمایا کہ اس دن تمہاری خاص نشانی ہوگی جو کسی اور امتی کی نہیں ہوگی تم میرے پاس اس حال میں آوگے کہ تمہاری پیشانی تمہارے ہاتھ اور پاؤں وضوح کے سبب روشن اور چمکتے ہوں گے ناظرین اکرام آج جس پاک متاہر اور مقدس ہستی کا تذکرہ پاک ہے عشق آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے ناظرین کیونکہ یہ کہ محبت جہاں عروش پہ پہنچتی ہے ماں سے آپ کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیزاد بھائی اور برادرہ نزبتی پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سابقنوں الاولون کی یہکشان کے چمکتے ستارے پہلے دو مرتبہ حفشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف حجرت کے شرف سے صرف راز ہو کر صاحب الحجرتین کا لقب پانے والے مستجاب الدعوات کیلانے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ لٹانے والے شہید احد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی پاک ہیں جن کا تذکرہ پاک آج انشاءاللہ ہم کرنے کی سادت حاصل کریں گے بلکہ یوں کہیے کہ ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے جو بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی بدپرستی سے نفرت کرنے والے اور دین حریف کی طرف میلان رکھنے والے انتہائی پاکیزہ فکر اور ہر قسم کی فرسودہ رسوم سے پاک و صاف تھے شجاعت و بہدری جن کا ترہ امتیاز تھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جینا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہی مرنا یعنی ان پر اپنا سب کچھ لٹا دینا سب کچھ لٹا دینا دراصل حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ناظرین مشن عظیم تھا کہ مشکل ترین ایام میں جن اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے لئے اپنی خدمات بلکہ یوں کہیے کہ اپنا سب کچھ پیش کر دیا سب کچھ پیش کر دیا ان میں آپ کا نام آپ کا اسم گرامی بھی شامل ہیں ناظرین کہ جنہوں نے ونناسی اجمعین کی عملی تفسیر بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک غلاموں کو پیغام دے دیا کہ غلام ہو تو دراصل ایسا ہو عاشق ہو تو دراصل ایسا ہو یہ وہ اصلی ہیں ناظرین جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ناظرین دنیا کے گھر کے بدلے جنت کے محل کی بشارت عطا فرمائی ذرا سوچیں ناظرین کہ ایک میں بلا تمثیل ارس کر رہا ہوں ایک دینا انسان کا دینا ہوتا ہے ایک کمیٹمنٹ انسان کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایک مہر لگانا انسان کا مہر لگانا ہوتا ہے ایک دستخط کرنا انسان کا دستخط کرنا ہوتا ہے ناظرین لیکن جہاں زبان مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور بشارت زبان مبارک سے عطا ہو رہی ہے ناظرین کہ دنیا کے گھر کے بدلے جن کو جنت کا محل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں عطا فرمائے ناظرین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہوئی نہیں سکتی کہ سرکار نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کی ہے کہ یہ عزاز بھی آپ کے مبارک کندوں پر سجا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو سب سے پہلے کسی فوجی دستے کی کمان عطا ہوئی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت و فرماورداری میں بسر کی اور شہادت کا جام بھی اپنی مرضی کا پیا کہ غزوہ بدر میں بڑی جہا فشانی سے جہاد میں حصہ لیا اور پھر غزوہ عہد میں جوہ مردی اور جرد کی تاریخ رکم کی کہ میدان عہد میں لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی لیکن آپ کے جذبے نہیں ٹوٹے کہ شوق شہادت میں کسی طور سے کمی نہیں آئی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں غزوہ عہد کے دن دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارا کسی سخت اور ظالم دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرص کیا کہ یا اللہ میرے مد مقابل دشمن انتہائی سخت گیر ہو کہ تیری رضا کے لیے وہ میرے آزا کو کاٹ دے اور میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں یوں حاضر ہوں کہ میرا جسم کٹا واہ ہو تو مجھے مقام اور مرتبہ وہ ملے جس میں رضا تیری شامل ہو یعنی میں اس پر فائز ہو جاؤں اور اسی کے ہاتھوں جامع شہادت مجھے عطا ہو جائے قیامت کے دن تیری بارگاہ میں سخت رو اور کامیاب ہو کر حاضر ہوں حضرت سعید بن ابی وقعات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوئی جس طرح آپ نے دعا مانگی تھی بلکل اسی طرح دشمنوں کو کاٹتے چلے جاتے کہ بالآخر غزوہ عہد میں ایک ظالم نے آپ کے جسم مقدس کے مختلف آزاں کاٹ دیئے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا مگر آپ نے افتک نہ کیا آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک ہی قبر انور میں متفن فرمایا یہ ناظرین کرام آپ کا مقام اور مرتبہ جس کا تائین ہم جیسے گناہ گار کر نہیں سکتے بس آج کوشش کریں گے کہ ان کی بارگاہ میں بس ایک ارضی پیش کریں کہ آپ ہمارے ذکر کو یہاں بھی قبول فرما لیجئے اور وہاں بھی قبول فرما لیجئے ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت لاہو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب دوسری شخصیت کراچی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ممتاز عالم دین اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز سکولر محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ تینوں احباب کو میری جانب سے اسلام علیکم اور خوش آمدے علامہ محمد احمد برکاتی صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں بڑی کمال شخصیت صاحب کہ عشق جن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہو اور محبت جن سے خیرات لیتی ہو وہ ہیں حضرت عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مانگا بھی تو کیسی کمال شہادت مانگی آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں پہلے آپ کا خاندانی تعرف کہ کتنی خوبصورت سی نسبتوں کے جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا نبی کریم روف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر فوقیت اور ان کی سرداری عطا فرمائی تو اسی طرح آپ کی امت کو بھی دوسری امتوں پر سرداری عطا فرمائی اور کنتم خیرہ امہ کہہ کر اس امت کے اوپر بہترین امت ہونے کا تاج سجا دیا تو اس امت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر اپنا وقت گزارا اور خصوصیت سے ہر نبی کے صحابی سے حضور کے صحابی افضل ہیں تو انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا کہ یہ ہمیں جو مقام اور مراتب ملے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں مفت میں مل گئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بھی بنایا ہے اور ان القابات اور ان عنایات کے واقعی اپنے کردار اور اپنے انداز کے ساتھ انہوں نے خود کو مستعق ونا ثابت کیا ہے انہی عظیم المرتبت حسنیوں میں سے جو انتہائی عظیم الشان رفی الشان حسنی ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتے والا تبار ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کا اگر خاندانی تعارف ہم دیکھیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قرب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی جان حضرت عمیمہ سلام اللہ تعالیٰ کے لخت جگر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا کی محبت اور وارفتگی رکھتے ہیں اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسابقون الاولون ہونے کا ہر جگہ ہر رنگ ہر انداز میں یہ شرف اور درجہ ملا ہے کہ سبقت لے گئے ہر کام کے اندر اگر ہجرت کی بات آئی تو حبشا کی طرف دو مرتبہ ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ سے پہلے صرف مادودے چند لوگوں نے ہجرت کی تھی تو اس کے بعد آپ نے بھی ہجرت فرمائی یہ اسابقون الاولون میں ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم ان کی رشتہ داری کے احوال دیکھیں تو آپ کی تین ہمشیرگان ہیں ان میں سے ایک ہمشیرہ محترمہ جو کہ امہات المومنین میں سے بھی علو مرتبیت کی حامل ہیں یعنی حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہے اور دوسری آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اسی طرح آپ کی تیسری ہمشیرہ محترمہ ان کا نام حضرت امہ حبیبہ ہے اور ان کی بھابی کا نام بھی امہ حبیبہ اور حقیقی ہمشیرہ کا نام بھی امہ حبیبہ ہے یہ حضرت سیدہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بنی ہے تو اس حوالے سے پھر اگر ہم کے اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہمیں آپ کے ساتھ اگر گوھر کریں تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی نسبت ظاہر ہوتی ہے کہ تین خواتین جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیڈ تھیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر امہات المومنین میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ایک تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے آپ کی ہمشیرہ ہیں اسی طرح حضرت امہ حبیبہ یہ آپ کی بھابی ہیں اور حضور ص صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ محترمہ ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری ان کے اپنی زوجہ محترمہ جو حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے بعد بیوگی کے اپنے ایام پورے کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے حبالہ عقد میں آئیں تو آپ کی نسبت سے تین معفت معاب خواتین کو امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا تو یہ یقینی طور پر کارے دارت ہے اور اس کے اندر یقینی طور پر الل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی کرم نوازی ہے السابقون الولون میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو سریعہ بھیجا یہ بھی اولین تھا تو اس میں بھی آپ کو پہلی امارت ملی آپ نے اسلام قبول کرنے والوں میں بھی سبقت لی آپ نے ہجرت کرنے والوں میں بھی سبقت لی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معییت اور عفاقت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بلند مرتبیت حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی ہے جیسی دعا آپ نے کی ویسی دعا کسی اور صحابی نے کبھی نہیں کی اور یہ آپ کی اولین دعا ہے اس کے بعد جس نے کی وہ آپ کے تطبع کے اندر آ کر ہی دعا کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ یہ تین بھائی تھے ایک ان کے بھائی عبید اللہ تھے انہوں نے ابشا کے اندر جا کر نصرانیت اختیار کی ایک ان کے بھائی تھے ابو احمد تو ان کی کنیت ابو محمد تھی اور تیسرے بھائی ان کے ابو احمد تھے ان کی ذرا نگاہ کمزور ت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کا بھی شرف عطا کیا جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تھے کبار سے آبا کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ آپ کی ایک انتہائی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں مانگا کچھ بھی اور اسابقون الولون کا حسن یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی مکہ مکرمہ کے اند تو ہجرت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پر لیڈ کرتے ہوئے وہی لوگ نظر آتے ہیں جو اسابقون الولون کے اندر شامل ہوئے ہیں خلافت کو دیکھ لیں اس کے بعد امارت دیکھ لیں چاہے آپ اس کے بعد کہیں پر بھی جو لشکر جاتے ہیں ان کے اوپر جو قائد بننا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے انہی حسنیوں میں شامل ہے جن کو اسابقون الولون من المہاجرین والانصار ہونے کا شرف حاصل رہا ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت حاصل رہی ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو انہوں نے ایک بھی جملہ زندگی کے اندر ایک بھی جملہ ادا نہیں کیا کہ میں حضور کا کزن ہوں میں حضور کا بھائی ہوں کیونکہ یہ رشتہ بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ پیررل انسان کے اندر قیفیت بنتی ہے آپ نے جب بھی اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے اپنی آجزی کا اظہار کیا ہے اور پھر دیکھئے کیسا خوبصورت انداز ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن جاہش صبح تیار ہو کے آنا یہ نہیں بتایا کہ تمہیں سفر پہ بھیجنا ہے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کسی سریعہ پہ بھیجنا ہے کوئی بھی آگے کسی قسم کی کنڈیشن نہیں لگائی لیکن صبح کا ٹائم ہوا تو آپ نے اصلا بھی لگایا ہوا ہے تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے کمان بھی پکڑی ہوئی ہے اور مکمل تیار ہو کر آقا کی خدمت میں آگئے آقا مسکرائے فرمایا ہے اے عبداللہ بن جاہش یہ کیا ہے عرض کی حضور میں تو تیار ہو کے آگے ہوں آپ چاہے مجھے امن کی طرف بھیجے چاہے جہاد کی طرف بھیجے تو یہ حضورت ہے سیدنا اللہ علیہ وسلم کنجنیو کریں گے اس بات سبحان اللہ سبحان 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 وہ یہ کہ عاشقوں کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں آقا نے حکم دے دیا اب بس آخری بات ہے کہ اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لئے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے اچھا جی اب ذرا مفتی صاحب اتنے خوبصورت اور حسین ابتدا ہوئی ہے ذرا یہ بتائیے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا رکھ کے یہ جو سابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پر سجا ظاہر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یعنی رہتی دنیا تک وہ ممتاز ستارے اس کہکشا کے جو کہکشا بارگاہ مصطفی صل بن رعاب بن یعمر بن سبورہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب میں آپ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا جنید بھائی تو دو وجوہات سے آپ سے ایک خصوصی انسیت اللہ تعالی نے میرے دل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے پیدا فرمائی قریش کے خاندان بنو اسد سے آپ کا تعلق ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے صاحب الحجرتین کہلاتے ہیں وہ دو نسبتیں یہ ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی غلامی میں سب پر سبقت لے گئے سب سے پہلی صف میں شمار ہوئے من المہاجرین والانصار چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے والذین تبعوہم بی احسان اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی پیروی قیامت تک احسان کے ساتھ کرتے رہیں گے تو عبداللہ بن جہش کا مقام کیا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم وردوان اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں تجری تحت الانہار جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا یہ ہے کامیابی جس کا اللہ نے سب سے بڑی کامیابی بنایا ہے اللہ 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 اب آپ دیکھئے کہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ کوہ صفحہ کے قریب گھر تھا جسے دارِ ارقم کہتے ہیں اور یہ حضرت ارقم بن ابو الارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا جو پہلا دارِ مشاورت بھی ہے پہلا مسلمانوں کا مدرسہ بھی ہے اور وہ پہلا مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام اولین صحابہ کے ساتھ نمازیں عدد کرتے تھے یوں کہیے کہ اسلام کا پہلا پولٹیکل حب بھی وہی ہے اور بہت خوبصورت یہ آپ نے جملہ استعمال کیا اور حضرت عبداللہ بن جہش وہ ہیں جو دارِ ارقم کے قیام سے اور حضور کے وہاں داخلے سے پہلے ہی سبحانہ اللہ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہے آجا اس میں ایک بات پہ ضرور آپ روشنی ڈالیے گا جب میں آپ کی حیاتِ طیبہ پڑھا تھا تو میں تو انگوشت بدندہ ہی ساتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے چمتا ہے اور وہی بات ہے صحیح دروع جو ہوتی ہے صحیح دروع جو ہوتی ہے کہ آپ کی جبینِ اقدس جو ہے کبھی کسی بھت کے آگے جھکی نہیں اور دینِ حنیف پہ پہلے سے قائمت ہے ابھی ظاہری علانِ نبوت بھی نہیں ہوا تھا یہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور اپنے دین کو دینِ ابراہیمی پر دورِ فترت کے اندر بھی قائم رکھا اور یہاں پر میں جو دوسری نسبت ہے جسے مجھے بہت ان سے اشک اور محبت ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ یہ شہداءِ اہد میں سے ہیں اور جنید بھائی میں آپ سے یہ ارز کروں کہ حضور علیہ السلام ان شہداءِ اہد کی زیارت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے رب کریم تیرے نبی اور تیرے بندے کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیتے ہیں عبداللہ بن جہش کی گواہی حضور علیہ السلام نے خود دی ہے کہ انہا اولائی شہداء یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نبی اور تیرے نام پر شہید ہوئے ہیں یا اے رب کریم جو قیامت تک ان شہداءِ اہد کی زیارت کرتا رہے پروردگارِ عالم تو ان لوگوں کی برکت سے ان لوگوں پر ہمیشہ سلام دیتا ہے آپ نے موضوع حضور علیہ السلام کی جملہ مجھے کہنے دیں عشقہ ذہن میں آگیا یہ جو میدانِ اہد ہے جہاں پر حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی قبرِ اثر میں حضرت عبداللہ بن جہاز رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے آپ اندادہ کیجئے میرے سرکار علیہ السلام کے وہ حسین خوبصورت و متبرک آنسو مبارک جب اس سرزمین پر گرے ان شہداءِ اہد کے جسمِ اثر کی خوشبوئیں آج بھی وہاں پر غلام محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کافور کوئی بکور نہیں چلتا جنین بھائی وہ عشق کے جو جذبے ہیں حضرت عطاف بن خالد مخزومی اسی نسبت ہے اپنی خالہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری خالہ ایک مرتبہ اپنے دو لڑکوں کے ساتھ اس مقام پر زیارت سے گزری تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کیا کہ اے عبداللہ بن جہاش آپ پر سلام ہو اے امیر حمزہ چچائے حضور علیہ السلام آپ پر سلام ہو اے مصب بن عمیر آپ پر سلام ہو تو مورخین نے لکھا ہے کہ قبر سے جواب آیا اس لیے وہ لوگ جو شہداءِ اہد کی قبر پر تنہائی میں کبھی حاضر ہو اور وہاں کبھی کوئی اور ان کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے جواب آیا اللہ کی قسم ہم تمہیں ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں تو اس لیے شہداءِ اہد کے بارے میں یہ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک اور بزرگ نے لکھا اور انہوں نے جا کر سلام پیش کیا تو قبرِ انور سے جواب آیا دوسری نسبت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو خاص طور پر یہ اشارت فرماتے ہیں کہ جب اہد کے لوگ شہید ہو گئے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب اہد کے لوگ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں بند کر دی گیا فرمایا وہ جنت کے اندر مختلف مقامات پر تیرتے اور اڑتے ہوئے پھرتے ہیں جنت کی نہروں پر اترتے ہیں اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو اللہ نے عرش کے سائے میں رکھا ہوا ہے فرمایا کہ یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان پر اتمام ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے رب کریم ہمیں یہ مقام عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کو دنیا میں جا کر یہ نعمت کر رکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو اللہ نے قرآن کی آیت عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل فرما دی جو اللہ کی رستے میں عہد میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا انہیں اللہ کی جناب سے رزق دیا جاتا ہے اور ایک بات بس میں اور بیان کر دوں کہ جو سورت الانفال کی آیت نمبر اکتالیس ہے وہ عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی انٹیلیجنس ایجنسی سے طالب رکھتے تھے رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ظاہر ہے وہ سریعہ کا جو معاملہ ہے اور پھر وہ آپ کو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیادت سوپی اس میں تو باقیادہ کلام ہونا ہے لیکن ذرا ڈاک صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ ہجرتوں کا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں تھا ایک تو یہ کہ اس دور میں جس دور میں جو ہے وہ اپنا بدپرستی عام تھی شرک عام تھا وہاں دین حنیف پہ رہنا دور فترت میں آپ کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے غلاموں میں علیہ لعلان اپنے آپ کو شامل کرنا پھر ہجرتوں کا جو آپ کا واقعہ اور اس میں بھی خاص طور پر اپنی پوری پروپرٹی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی قدمین شریفین پہ نشاور کر کے نکل جانا ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہم شخصیت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان شخصیات پر گفتگو کرنا جنید بھائی اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یعنی جو قرآن کریم اپنے حال میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ان کو محفوظ رکھنے والی شخصیات صحابہ کرام ہیں لہٰذا جتنی عقیدت جتنی محبت اور جتنی تحقیق کے ساتھ آپ کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے وہ دراصل اسی بات کا اظہار ہوگا اور اس کی میرر ایمیج ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہجرت کی گئی ہمیں یہ بات بہت خوبی سے اور بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ آج کل اس کا بالکل پیرلل ایک تصور ہے ایمیگریشن جو کہ ہمارے ناظرین بہت خود جانتے ہیں اچھا ایمیگریشن ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو میزبان ملک ہوگا وہ ہمیں شہریت بھی دے گا ہمیں برابری کے حقوق بھی ملیں گے ہمیں کھانے پیلے کو ملے گا ہماری تعلیم ہوگی ہمارا بزنس ہوگا الغرض یہ کہ آپ برے سے اچھے کی طرف جائے بلکہ اگر میں خطہ کلام کی معذرت اس کا اپروپرییٹ ورڈ اگر میں دیکھوں تو اس دور کے اندر پولیٹیکل اسائلم ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی ملک میں آپ انسیکیور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں دوسرے ملک میں اپلائی کر دیتے ہیں تو پولیٹیکلی آپ کو جو وہاں سے تحفظ مل جاتے ہیں یہ بھی ایک تصور ہے اور ایمیگریشن کا جو دوسرا تصور ہے وہ یہ ہے کہ برے سے اچھے کی طرف اب یہاں پر جو تصور حجرت ہے جس کے اوپر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منتبک کرتے ہیں آپ کی حیات کو تو یہاں پر آپ اپنی ہر اچھی چیز کو چھوڑتے ہیں اور برے حالات میں جاتے ہیں صرف ایک مقصد ہوتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی خوشنگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا اگر آپ یہ تصور سامنے رکھیں تو اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نمبر ایک پھر جو اٹراسٹیز جو ظلم و ستم اس وقت کفار و مشرقین اہل مکہ مسلمانوں پر کر رہے تھے پیدائی دور کے اندر اس کی وجہ سے آپ نے حجرت کی اور حجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اس آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں وہاں پر موجودہ پراپٹیز کو چھوڑتے ہیں وہاں پر بعض وقت اب اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں اپنی شہرت کو چھوڑتے ہیں اور ایک نئی جاوہ پر جا کر آباد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دو بار حبشہ کی طرف حجرت کی دو بار حجرت کی اور اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تو بعد میں آخری حجرت کرنے والوں میں سے حضرت عبداللہ بن جہاش کا بھی شمار ہوتا ہے اور چونکہ آپ نے اپنی یعنی جب حضور کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو اتنا کنونس کیا اپنے کردار سے اپنی گفتار سے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور پھر جب چونکہ وہاں پر اپنے ہی محلے میں رہا کرتے تھے تو آپ کے جتنے رشدار تھے سب نے ایک ہی دن وہاں سے حجرت کی مدینہ المنورہ کے حوالے سے تو جب آپ نے حجرت کی اپنے پورے خاندان کے ساتھ تو وہ محلہ ویران ہو گیا اس کے اوپر ابو جہل جو کہ قریش کا سردار تھا ابو سفیان یعنی اسلام سے پہلے کا وہ زمانہ تھا ان کے اس وقت تک حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے کا زمانہ تھا تو ان سب نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پورے اہل مکہ کے اندر ایک افتراق اور انتشار کی فضا برپا کر دی ہے اور پھر آپ کے جو مکان تھا اس پر آپ نے قبضہ کر لیا اور جب قبضہ کیا تو اس کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش نے کی تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن جہش کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ اس مکان جس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ابو جہل نے اس کے بدلے خدا آپ کو جنت میں ایک محل دے اور پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ وہ محل آپ کو مل چکا یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انایات اور آپ خود دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام کہ آپ نے اس محل کو ترجیح دی جو کہ جنت میں آپ کو ملنا تھا اور اس کو اس کو آپ نے کبھی بھی حرف شکایت کے طور پر پیش نہیں کیا تو جنید بھئی آپ غور کیجئے کہ ایسے تربیت یافتہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ صرف اور صرف خدا کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ ہیں وہ مثالیں جو آج بھی ہمارے لیے نمونہ امر سر ایک بات خاص صور پر یہاں رکھے ذرا سے دو بات ہیں اس نے بڑی ہاں ایک تو یہ کہ ان کا تیخپن ان کا ایمان کتنا مضبوط کہ سرکار علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے سچ ہے کہ جو کچھ عطا کر دیا وہ عطا ہو گیا دوسری بات یہ کہ دنیا کو انہوں نے سرکار علیہ السلام کے قدموں پر ایسے نچاور کیا ایسے قربان کیا کہ جسے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے نگے ایسے ہی تھا بلکل اور آپ یہ دیکھیں جنہیں بھائی کہ آپ اور صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ جو کنورجن ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر کسی دنیاوی مقصد منافع کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ارلی کنورجن ہے یعنی ارلی دور میں یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو دل کا تیقن ہونا تو ضروری اس لیے تھا کہ وہ محض دنیا کو دکھانے کیلئے اسلام نہیں تھا وہ دلاصل دل اور روح کی تبدیلی تھی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو چونکہ کردار کی بنیاد پر دعوت پیش کی تھی تو لہٰذا یہ یقینی تھا کہ کردار میں تبدیل ہو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں اور خاص طور پر آپ کی جو برکتیں ہیں آپ کی جو محقات کرائی گئی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اللہمہ برکاتی صاحب سے پوچھیں گے اور ناظرین آپ نے جانا کہیں نہیں کیونکہ آپ کی جو شہادت کا واقعہ آخر میں آئے گا وہ انتہائی کمال واقعہ ہے صاحب وہ ایسا واقعہ ہے کہ بس اس جیسی مثال جو ہے تاریخ میں اور کوئی ملتی نہیں پاہ یہ دروت پاک کے نظرانہ پرش کرتے ہیں اللہمہ صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہی و فارک و سلک اللہمہ صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہی و صحبہی و فارک و سلک ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں صبح نور کی خوبصورت سی براہ راست شریعت میں اور تذکرہ پاک اتنی حسین اور اتنی ممتاز اور اتنی پاک حسنی کا ہے ناظرین کہ میں ابھی وقفے پر سوچ رہا تھا اور اچانک میرے ذہن میں ایک واقعہ آگیا جو میں نے سوال کی صورت میں مفتی صاحب کے سامنے رکھا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ عشقی بات ہیں اور سننے والے بھی سارے عاشق ہیں تو عاشقوں کے سامنے عشقی بات رکھی دوں ونہا پھر بخل ہو جائے گا ناظرین اکرام مجھے کچھ عرصے پہلے اور یہ بات میں تواتر سے بہت سے لوگوں سے سن چکا لیکن مجھے یہ واقعہ میرے بہت ہی ایک قریبی فیملی میں بتایا وہ جب مدینہ پاک حاضری کے لئے گئے ہیں اور میں آپ دونوں احباب کی بھی توجہ چاہوں گا بلکہ اللہمہ صاحب جو لاہور میں موجود ہیں اللہمہ برکاتی صاحب وہ بھی ذرا توجہ اس پہ دیں اور یہ کئی مرتبہ ناظرین سننے کو ملا یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سننے کو ملا لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں ایک فیملی ناظرین میاں بیوی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے وہ عمرے کی غرض سے گئے اور جس وقت انہوں نے مدینہ پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس پہ حاضری دی تو حاضری دینے کے بعد وہ اہد تشریف لائے اور اہد میں آپ کو جس سے میں نے ارز کیا کہ سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اور حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ تشریف فرمائے وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے بہت ہی عقیدت کے ساتھ اور ظاہر ہے جو ایک غلام ہوتا ہے ایک محب ہوتا ہے وہ تو اپنے سر کو جھکا کر بس بارگاہ میں ارز کیا کرتا ہے تو اسی انداز سے میاں بیوی ارز کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد دعا کے لئے چونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو شہر نے آنکھ کھولی بیوی کی طرف دیکھا بیوی نے آنکھ کھولی شہر کی طرف دیکھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے اور کیفیت یہ ہے کہ کچھ سوال کر رہے ہیں لیکن جواب جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے اور دلی دل کے اندر منی من میں باتیں ہو رہی ہیں آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہیں بہرحال جی وہ فاتحہ ہو گئی دعا ہو گئی دعا ہونے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کلام کیا کہ یہ بتائیے یہاں پر کہیں اگربتی جل رہی ہے کہا جی اگربتی نے کوئی بخور کوئی اور لبان وغیرہ کہیں نہیں کچھ نہیں دور دور تک نشان نہیں تو دونوں نے ایک دوسرے سے سوال بیق وقت کیا کہ آپ کو کوئی خوشبو محسوس ہوئی کہا بہت زیادہ خوشبو محسوس ہوئی انتہائی خوشبو محسوس ہوئی اب دونوں نے ایک دوسرے کی اونیوں کے پوروں کو سنونا شروع کیا تو عالم یہ کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بسیوی ہے اور ایک جیسے بھپکے ہوتے ہیں خوشبو کے ایک لپیٹے جو ہوتے ہیں خوشبو کی وہ مستقل میدان عہد سے آ رہی تھی نتیجہ انہوں نے یہ نکالا صاحب کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مقام اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا ہے پھر اس مقام کو اللہ تعالی اسی انداز سے غلاموں پر آشکار کیا کرتا ہے کہ ان کی مہک رہتی دنیا تک لوگ محسوس کرتے رہیں گے کہ دور دور تک ناظرین کئی اگربتیوں کا بخور کا نام و نشان نہیں تھا لیکن وہی بات ہے کہ اس مٹی میں پسینہ مبارک سرکار علیہ السلام کا موجود تھا آنسو مبارک سرکار علیہ السلام کے موجود تھے اور وجود متحر وہ ہستیاں ناظرین یعنی ان ہستیوں کے وجود پاک وجود وہاں پر موجود تھے کہ جن کی وجہ سے مستقل وہ وادی جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہی ہے اور اسی انداز سے مہکتی رہی گی تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب اور آپ کی طرف آتے ہیں یہ تو علامہ صاحب یعنی یوں سمجھ لیجئے ہستیاں اپنے وجود کا پتہ خود دیتی ہیں اور وہی بات ہے غلام تو جو ہیں وہ بنیادی طور پر خوشبووں سے پہچان لیا کرتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں اچھا جی سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں اب بنیادی طور پر ہی بتائیے کہ جو آپ کی معاخات ہوئی اور ساتھ ساتھ جو آپ کا اخلاق کریمانہ ہے جس میں بدر کے موقعوں میں خاص طور پر جو اس کی ہمیں بہت ہی خوبصورت سی مثالیں نظر آتی ہیں اور آپ کی برکتوں سے جس انداز سے دین اسلام میں لوگ داخل ہوئے ذرا اس حوالے سے بتائیے جی یقینی طور پر حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ جو آقا کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ اور آپ سے فیض حاصل کرنے والی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں ان کے فیوز و برکات آگے بھی منتقل ہوئے حضرت میں ایک بات کرنے سے پہلے ذرا بھی ذکر ہوا تھا حضرت ابو السفیان کے حوالے سے کہ انہوں نے مکان کا قبضہ کیا اور فروخت کیا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت سامین کے لیے عرض کر دوں کہ وہ انہوں نے اس بیس پہ اس کو فروخت کیا تھا قبضہ کر کے چونکہ ان کی دو بیٹیاں ان دو بھائیوں کے گھر میں تھیں حضرت عبداللہ بن جہش کے عبیداللہ بن جہش کے گھر میں جو تھی حضرت ام حبیبہ یہ ان کی بیٹی تھی اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ابو احمد ان کے گھر کے اندر ان کی دوسری بیٹی فارعہ یہ تھی تو اس حوالے سے وہ قریبی ترین رشتہ دار سمجھتے تھے کہ اب اس کے بعد تو کوئی آئے گا نہیں تو لہٰذا کوئی ادھر خالی پڑے رہیں گے تو کوئی چیزیں اٹھا کے لوگ لے جائیں گے تو انہوں نے اس کو فروخت کر دیا تو یہ اپنا حق سمجھتے ہوئے خیر مجھے دو کالرز کو شامل کرنا اور یہی سے کنچنیو کرتے ہیں نئیم احمد صاحب ہمارے ساتھ قبیر و آلہ سے اسلام علیکم جی علیکم السلام خر کہتے ہیں جی شکر ہے خدا جانب صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ چکتا آپ ٹھیک ہیں میرا یہ سلام ہے ہاں جی عزت جانبن کی کنیت کے بارے میں سوال کرنا تھا میرا اچھا کنیت کیا تھی آپ کی ٹھیک ہے اور سارا میرا بہت شکر ہے ہلو اچھا دوسرا سوال آپ کا دوسرا سوال یہ ہے سارا میری شادی کو دو سال ہو گئی ہے تو دو سال سے میرا کوئی بھی کام ایک ماہ کا کنی لگا اچھا کام آپ کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اس سوالے سے اللہم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی اگلے کولار میں رہے ساتھ ہیں سید جعفر صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی جعفر صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی میرا سوال یہ تھا اچھا ٹھیک ہے بلکل پوچھ لیتے ہیں علامہ صاحب سے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھا علامہ صاحب ایک تو یہ ہے کہ کنیت تو دائر مفتی صاحب نے بتائی دیتی لیکن آپ ذرا اس کو ریپیٹ کر دیجئے اور ساتھ ساتھ کوئی وظیفہ اگر آپ ان کا کام نہیں چلتا وہ بھی بتا دیجئے اور جو باؤنڈری وال بنی بھی ہے جہاں پہ حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمیر رمضہ رضی اللہ عنہ حضرت مصبین عمیر رضی اللہ عنہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور صاحبی ماں پر ہے بیز ربط ہے جی کنیت آپ کی ابو محمد تھی اور اس پہ بھی میں ایک بات ارز کر دوں آپ کی جو ابھی سوال آپ نے پہلے فرمایا اس کے ساتھ یہ ریلیٹ بھی ہے کہ آپ کے جو معاقات کے اندر بھائی بنائے گئے تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ تو ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا انہوں نے بھی اس کا نام محمد رکھا اور حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ کا بھی ایک بیٹا تھا اس کا بھی نام آپ نے محمد رکھا تو یہ اوپر دونوں بھائی تھے اور نیچے دونوں نے اپنے نام جو آقا کریم علیہ السلام کی نسبت اختیار کرتے ہو اپنے صاحبزادوں کے رکھے ہیں تو جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ باؤنڈری کے اندر تو یقینی طور پر اس باؤنڈری کے اندر تمام صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجموعین کی قبور مبارکہ ہیں جو ستر شہید ہوئے تھے اور یہ اصل میں جب وہاں نہر نکالی جانے لگی تھی تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں سے نہر گزرنی ہے مدینہ منورہ کے لیے میٹھے پانی کے لیے تو مزارات کی منتقلی پھر کروائی گی ایک جگہ پر تو ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ باؤنڈری وال لگا دی گئی تاکہ قبور مبارکہ کی حفاظ رہے اور وظیفے کی جو بات ہے اس کے لیے بیشمار وظائف موجود ہیں تو زیادہ تر آپ جو ہے وہ یا رازی کو یا نافی ہو اس کو پڑھیں اپنے نام کے عداد نکال کر تو انشاءاللہ اللہ تعالی رزق بھی دے گا اور اس میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ بعد بھی سے کنٹینئو کیجئے ہاں جی اس سوال کی طرف آتا ہوں تو یہ ہے کہ جب جنگیں بدر ہوئی تو اس وقت آپ نے ولید بن ولید بن مغیرہ اس کو قیدی بنایا اور یہ خالد بن ولید اس وقت جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے یہ بھائی تھے تو جب ان کو قیدی بنایا گیا تو اس کے بعد وہ چھڑانے کے لیے آئے تو دونوں بھائی آئے خالد بن ولید بھی اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی حشام بھی تو انہوں نے آ کے چھڑانے کی بات کی تو انہوں نے ان کا فدیہ مانگا وہ چار ہزار درہم تو انہوں نے دینے سے انکار کیا بارگیننگ شروع ہوئی تو خالد بن ولید جو ہے وہ تین ہزار پر اٹک گئے اور پھر کہا بھی دینا ہے تو دو نہیں تو میں تو واپس جا رہا ہوں تو ان کے بھائی حشام بھی ساتھ ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ کا اور میرا اور ان کا باپ تو ایک ہے لیکن یہ میرے ماں جائے بھی ہیں اگر آپ کے ماں جائے ہوتے تو آپ پھر اس طرح چھوڑ کے نہ جاتے لیکن اب میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا چاہے وہ چار ہزار سے بھی زیادہ مانگیں تو یہ پھر واپس آئی انہوں نے چار ہزار درہم ان کو دیا اور وہ وہاں سے لے کر جب واپس ان کو گئے ہیں ولید بن ولید کو تو جب ذل حلیفہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں آ کر انہوں نے کہا بھی میں ایک دفعہ واپس جا رہا ہوں کیوں جی انہوں نے کہنے لگے کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں انہوں نے کہا اگر یہ کرنا ہی تھا تو پھر ہمارا خرچہ کیوں کروایا وہاں پر تم کہہ دیتے کہ میں مسلمان ہوگی ہوں تو کمز کا معاملہ ہم اتنا سفر بھی نہ کرتے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے باوجود مجھے خاندان کی یہ عزت عزیز ہے کہ کوئی یہ انگوشتنوائی نہ کرے کہ پیسے بچانے کے لیے یہ مسلمان ہوئے ہیں بلکہ میں اخلاص قلب کے ساتھ حضور کا غلام بن رہا ہوں اب اس کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فیضان کی بات ارز کر رہا ہوں کہ آپ کا عزیز ربداللہ بن جاج کا فیضان آگے کہاں کہاں تک پہنچا ہے تو ہوا یہ کہ اس وقت آپ نے جب ولید بن ولید بن مغیرہ آگے آقا کی خدمت میں انہی کے آزاد کردہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خالد جیسا شخص جو ہے وہ اسلام سے دور رہے یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے یہ کب تک دور رہے گا اگر خالد بن ولید ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ عزت دیں گے اس کو پتہ نہیں ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہم دنیا میں بھی عزت دیں گے آخرت میں بھی دیں گے اب ولید بن ولید نے ان کو خط لکھا کہ حضور تو اتنی تمہارے اوپر شفقت رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دیگر سب کو شہید کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود حضور کا جو بہر بیکراں ہے کرم و انعیات کا وہ تمہارے لیے ابھی تک بھی موجزن ہے لہٰذا تم دیر نہ کرو تو اس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا اس کے بعد ولید بن ولید بن مغیرہ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ کی طرف اسفان کے قریب بھیجا اس کی طرف جب آپ گئے ہیں تو وہاں جا کر بلکہ اگر میں اس کو سمیٹھ کے کہوں کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر دو قیدی لوگ تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے کفار مکہ نے ان کو قید کر دیا ہجرت نہیں کرنے دی ان میں سے بھی ایک حشام بن آس تھے تو یہ جا کر وہ بڑا طویل واقع اختصار نرض کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر جو عورت ملی اس کی نشان دی انہوں نے جسوسی کرتے ہوئے پیچھے جا کر ان کو رہا کروایا آپ کی انگلی بھی زخمی ہو گئی تو وہاں سے جب ان کو لے کے آئے تو یہ حشام جو تھے ایک ان کے بھائی تھے اور جن کو رہا کروایا وہ بھی حشام تھے ان کو جا کے جب اسلام کی دولت ملی تو انہوں نے اپنے بھائی عمر بن آس سے کہا یعنی ولید نے خالد بن ولید کو کہا اور حشام نے عمر بن آس کو کہا تو یہ دراصل حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاش کی برکت تھی کہ یہ دونوں جلیل و قدر حسیہ مسلمان ہوئیں اور پھر پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ اس طرح اپنے زمانے کے اندر ہونے کیسی عظیم ترین فتوحات کی ایک میں اور بھی چیزیں لیڈ کرنا چاہوں گا جب آپ کی شہادت ہوئی وہ تو باقی کریں گے سکولر ہمارے تو میں اشارہ دے کر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن جہاش کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حمنہ یہ بہت زیادہ رہتی تھی کہتی تھی کسی کا ایک کسی کا کسی رنگ میں میرا تو ہر طرف سے ہی نقصان ہوا یعنی دنیاوی لیکن آخرت کی برکت کی امید ہے کہ میرے خامد بھی شہید ہو گئے جو شبیح مصطفیٰ تھے اور پھر اس کے ساتھ میرے بھائی بھی شہید ہو گئے جو اصابقون الولون کے بہترین مصداق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بھی ری صبر کرو وقولی انہا علی اللہ وانہا علیہ راجیون اس کی کسرت کرو اور اب اس کے بعد ان کا آگے شرف یہ ہو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی حضرت حمنہ کی اور حضرت طلحہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ کے ہاں آپ کے حبالہ عقد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ازواج متاہرات کی ہمشیرگان آپ کی زوجہ بنی ہیں یعنی جن کو ہم خواہر نسبتی کہلیں حضور کی صالیہ صاحبہ وہ حضرت طلحہ کی چار حضور کی ازواج سے ان کی جو ہے وہ ازواج بنی ہے یہ بھی بہت بڑا عظیم المرتبت سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفت ہوگا آپ نے فرما مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے آپ ساتھ ساتھ کیے اب جو ایک خاص طور پر آپ کو جو شرف حاصل ہوا جو پہلے کمانڈر کا یا پہلے امیر کا وہ جو سریع ہے اس کے قیادت کرنا پھر آیات کا آپ کی محفقت میں اتر نظرہ وہ پورا واقعہ ذرا تحسین سے بہن کی جئے دیکھئے میں جو بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہاں کتنی قبور مبارکہ ہیں تو وہ جو پورا خطہ ہے تقریباً ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین جو شہدہ احد میں سے ہیں انہیں اسی خطے زمین میں دفن کیا گیا لیکن بالخصوص ایک اور جلیل القدر صحابی جو اسی احاطے میں متفون ہے جہاں سید و شہدہ عمیر حمزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان میں حضرت حنزلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے اور جو بات آپ نے کہی کہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ اعلق کیفیت محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ بھی وہاں شہدہ احد کو سلام کریں گے وہ اللہ کے ازن سے ان کو سلام کا جواب بینائے فرماتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کی طرف اپنی شان کے مطابق پروردگارِ عالم نے توجہ فرمائی اور حدیث شریف میں ہے اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا اے اہلِ بدر تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کا اعلان فرما دیا تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدری صحابہ میں سے ہیں پھر آپ کا ایک لقب ہے آپ کو المجدع فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے مجدع عربی میں کہتے ہیں جس کی ناک کان آزا کو کاٹ دیا گیا تو یہ آپ کا خاص لقب ہے مسلح کیا گیا اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے حضرت سعید میں نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسے شخص کو امیر مقرر کرنے والا ہوں کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا ہے انتہائی ثابت اب آپ دیکھئے کہ حضرت عبداللہ بن جائش ہجرت حبشہ کی طرف اور ہجرت مدینہ منورہ میں خود کو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے نام قربان کرنے والے ہیں اور میں یہ بھی معلومات میں اضافہ کرتے چلوں تمام احباب کے کہ آپ حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بیٹے بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی اس رشتے سے آپ قرار پاتے ہیں آپ دیکھئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر مقرر کیا اور معرخین فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے امیر ہیں جو مقرر کیے گئے اور ان کے قیادت میں حضرت ابو حزیفہ حضرت عمر حضرت سعید حضرت عامر حضرت عطبہ اور حضرت صفان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو باقاعدہ ان کے قیادت میں بھیجا گیا حضور علیہ السلام نے خط عطا فرمایا اور فرمایا کہ جب فلا مقام پر پہنچو تو وہاں جا کر یہ خطوں میں پڑنا ہے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ تائف اور مکہ کے درمیان نخلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالو آج وہاں اپنے وہ خط کھول کر دیکھا اور فرمایا کہ قریش کی خفیہ سرگرمیوں پر باقاعدہ توجہ کی جائے تو دو آیات ہیں جو آپ کے بارے میں نازل ہوئیں یہ جو باقاعدہ رجب سے متعلق کہ کیا ان مہینوں کے اندر جنگ و قتال حرام ہے یا جائز ہے اس سے متعلق یہ آیت عبداللہ بن جہش کے پہلے سریعہ کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا اور اس میں سے جو خمس کا حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اچھا یہ جماعت السانی کا آخر تھا بلکل آخر حصہ تھا اور ان کو انہوں نے نہیں تھا کہ وہ جس کو قتل کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ رجب کا مہین حصہ ہوگی مصلاب وہ ایک پرپیگنڈا انہوں نے کیا تھا بنیادی طور پر مخالفین میں اس کو ایکسیٹیٹ کیا تھا تو آپ کی ہی حق میں یہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے رحمان الرحیم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ ابھی اس سے پہلے والی تاریخ میں ہمیں پتا چلا تو حضرت عبداللہ بن جہش نے غزوہ احد سے پہلے دعا مانگی اور دعا کچھ ایسی تھی کہ یا میرے پروردگار ہم اس غزوہ میں شریک تو ہو رہے ہیں میرا مقابلہ ایک مضبوط دشمن سے کرنا اور وہ دشمن مجھ پر غالب آئے اور مجھے قتل کرے اور مجھے قتل کرنے کے بعد میری ناک کو کٹے میرے کان کو کٹ دے اور جب یہ سب کچھ ہو جائے اور میں تیری راہ میں قربان ہو جاؤں جنہیں بھئی ذرا غور کیجئے گا حضرت عبداللہ بن جہش فرما رہے ہیں کہ جب میں اس طرح قربان ہو جاؤں اور تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور پھر تو جب سوال کرے مجھ سے کہ اے عبداللہ بن جہش اس حال میں کیسے یہ تمہارے جسم کے ساتھ کیا ہوا تو میں اس وقت آپ کو جواب دوں کہ اے اللہ تعالی تیری خوشنودی اور تیرے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں میں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو جنید بھائی آپ غور کیجئے کہ آپ دیکھئے کہ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی اور جب آپ کی یہ دعا قبول ہوئی تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا اسی دعا کے بعد پھر آپ نے میدان جنگ میں بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے جو آپ کے پاس پہلے سے تلوار موجود تھی اس کو آپ نے اتنے زوردار انداز میں استعمال کیا کہ وہ تلوار میدان جنگ میں ٹوٹ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک روایت کے مطابق آپ نے خجور کی شاخ آپ کو پیش کی جو کہ تلوار میں بدل گئی ایک اور روایت میں دیکھا جائے تو یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی تلوار دی جس کا دستہ خجور کی شاخ کا بنا ہوا تھا اور پھر اس دلوار سے آپ لڑتے ہوئے آپ نے جامع شہادت کمال یہ صحابی تھے اور ایمان کیسا مضبوط تھا کہ دست مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خجور کی شاخ اتا ہو رہی ہے دراصل یہی تلوار اسی سے لڑنا ہے اسی سے لڑنا ہے اور اس کا نام عرجون تھا اور معاریخی نے لکھا کہ یہ پھر آپ کے خاندان میں چلتی چلی گئی کیونکہ یہ اعزاز تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے پھر جو اب بڑا اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ آپ مدفون ہوئے تو یہ بڑے بڑے اعزازات ہیں حضرت عبداللہ ابن جہاش کے ساتھ جوڑے ہوئے جنہیں جتنے بھی کمال کے ساتھ دیکھا جائے اور اعزاز سے دیکھا جائے تاریخ میں آپ کا نام اور آپ کے کارنامے سنہر حروف سے لکھے جانے کی کوئی دوسری داری اللہ وآلہ وسلم آخر میں فائنل کومنٹ یہ اس طرح ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو ظاہر حضرت سیدہ زینب بنت جہاش نے ایک بھائی کے طور پر ان کی شہادت پہ بہت زیادہ افسوس کیا ازار تاثف کیا لیکن تین دن کے بعد آپ نے اپنی ایک باندی سے فرمایا کہ جاؤ تیل لے کر آؤ اور خوشبو لے کر آؤ جو گھریلو استعمال کی ہوتی تو وہ لے کر آئی تو آپ لگانے لگیں انہوں نے حیرت سے کہا کہ آپ کے تو بھائی شہید ہوئے ہیں اور آپ یہ کام کر رہی ہیں آپ نے اور میں کہ میں یہ کوئی کام خوشی سے اس طرح نہیں کر رہی کہ مجھے دنیاوی کو خوشی آگئی ہے بلکہ یہ میں محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا تبار سے جو میں نے جملے سنے ہیں کہ اپنی جو بھی بیوہ عورت ہو اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے اوپر سوگ کو لے کے جائے بیوہ عورت کے لیے جو ہے وہ چار مہینے دس دن کا سوگ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل پہ رہا ہوں اور اسی لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ تیل وغیرہ استعمال کر رہی ہوں ایک یہ ہماری عوام کے لیے محسد ہے اور دوسرا محسد جو ہے وہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاش ہی کی زبان سے یہ حدیث پاک مروی ہوئی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا اس نے عرض کی حضور میں اگر اسلام کے نام پہ شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے اس کا عجر ملے گا تو آقا نے فرمایا اس کے لیے تجھے جنت ملے گی اور ابھی وہ اٹھنے لگے تو فرمایا ٹھہرو جبریل مجھے یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور یہ جنت تو ملے گی لیکن اگر کسی کا کرز دینا ہو تو وہ کرز معاف نہیں ہوگا جب تک چکا نہ دیا جائے یا اس کی معافی نہ ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے قابلے گوھر ہیں ایک تو کرز لیتے ہوئے لوگ بے دریگ لے لیتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ وہ باز اپنے بھائیوں پر اور بیگر انتقالات پر وہ بہت زیادہ دیر عرصہ درات آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور بواسیر کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں جو شخص روزانہ نماز فجر و نماز مغرب کے بعد یا مالکو یا قدوسو گیارہ گیارہ بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو وہ ہمیشہ انشاءاللہ بواسیر جیسے موزی مرض سے محفوظ رہتا ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ فقرہ اور غربہ کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا معرفتِ الہی کا پہلا زینہ ہے